السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد ناظرین اکرام آج ہم قیام رمضان یعنی نماز الترابی سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے ہماری اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کے ایک معروف دیوبندی عالم مولانا محمد علیاس گھممن صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میوڈیا پر گشت کر رہا ہے جس کے ذریعے نماز الترابی کی تعداد سے متعلق کئی غلط فہمیاں عوام میں پیدا ہو رہی ہیں اچھا رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بیت شروع جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تاجب ہوتا ہے میں کئی بات مدرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بات بات پرنا بہت تاجب ہوتا ہے تاجب کیا ہے کہ تراوی پڑھنی ہے پورا مہینہ جو آٹھ کہتے ہیں وہ بھی جو بیس کہتے ہیں وہ بھی اور تراوی پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے جو آٹھ کہتے ہیں وہ بھی اور جو بیس کہتے ہیں وہ بھی یہ سی یہ بات اور جب بیت شروع نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تراوی بیس رکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تراوی آٹھ رکھاتے ہیں ان سے پوچھو جی بیس کیوں ہیں وہ کہتے ہیں آٹھ کیوں ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آٹھ پڑی تھی اور بھئی حضرت عمر تو بیس کی جماعت کے احتمام کراتے تھے تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑے پڑھا ہے ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے لہذا ہم نبی والی تراوی پڑھیں گے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی تو پورا مہینہ باجمات نہیں پڑی تھی یہ پورا مہینہ جو باجمات ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے حضرت عمر کا ہے تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی آٹھ سکات ہے تو پھر آپ تین دات جماعت کرا لیے کرو پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو اس پر میں آپ کی لطیفہ سناتا ہوں پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے آئے سے تقریباً بارہ سال پہلے یا تیرہ چودہ سال پہلے مجھے بیاد نہیں ہے بارہ کافی سال پہلے لاہور میں نے بیس سر کا تراوی پر بیان کیا جب واپس آگیا تو مجھے فون آیا ایک ساتھی نے کہا جی آج آپ نے تراوی پر بیان کیا ہے اور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے میں نے کہا کس پر کہا جی تراوی پر میں نے کہا بھی ہم مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں کسی کو زلیل لی کرنا چاہتے ہیں مناظرے کی خواہش ہوتی ہے سوال چھپا کے رکھو مناظرے کے وقت کریں گے تاکہ سامنے والا مناظر شرمندہ ہو میں آپ کو سوال پہلے بتا دیتا ہوں چاکہ آپ تیاری کر کے آجیں اور مناظرے کے وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو آپ اپنے مناظرے کو بتائیں بھی اس سوال کا جواب کس کا کیا ہے تاکہ پہلے تیاری کر کے مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں نے کہا آپ تراوی کہاں سے ثابت کرو گے کہا جی قرآن اور حدیث سے میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے کہا جی نا تراوی کہاں سے ثابت کرو گے کہا جی قرآن اور حدیث سے میں نے کہا قرآن میں تراوی کا ذکر ہے مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا جب قرآن میں تراویہ کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے نہیں ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کتنی رکعتیں ثابت کرو گے کتنی رکعتیں کہا جی آٹھ میں نے کہا جو آپ تراویہ پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا با جماعت کہا جی با جماعت میں نے کہا تین داتیں یا پورا رمضان کہا جی پورا رمضان میں نے کہا پورا رمضان تراویہ کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے کہا جی صحابہ سے رضی اللہ احمد جبائین میں نے کہا تُو تُو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی اب کہتے ہے صحابہ سے تو میں نے کہا پورا مینہ تم جماعت کان ثابت کروگے میں نے کہا کتنی رکار پڑھوگے کہا جی آٹھ کہاں ثابت کروگے کہتا ہے جی حدیث سے میں نے کہا پھر واپس چل پڑا پہلے قرآن چھوڑا حدیث چھوڑی صحابہ پر آیا جب میں نے سوال کیا تو پھر واپس آ گیا میں نے کہا مجھے ایک بات بتا صحابہ اکرام کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنی رکاتیں پڑی ہیں یہ نہیں پتا تھا میں نے کہا چلو ان کی تیاری کرلو جب تیاری مکمل ہو جائے پھر فون کرلو بارہ تیرہ سال گزر گئے ہیں ابھی تو فون نہیں آیا میری گزارت سمجھا گی اس لئے ہم تراوی پڑھتے ہیں بیس رکات اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ اور پڑھتے ہیں باجماعت اس میں ختم کرتے ہیں قرآن اور پڑھتے ہیں ہر مسجل میں کتنے کام کرتے ہیں نمبر ایک تراوی بیس رکات نمبر دو پورا مہینہ نمبر تین باجماعت نمبر چار ہر مسجد نمبر پانچ ختم قرآن اب یہ ہے پورا عمل ہمارے تبلیح والے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے تو پھر پوری دلیل دینی جائیے نا کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکات پڑی ہو پورا مہینہ پڑی ہو باجماعت پڑی ہو اور مسجد نبی کے علاوہ اور مساجد میں بھی حکم دیا ہو اور پھر ختم قرآن کیا ہو جو تمہارا عمل ہے کوئی ایک حدیث پیش کر دی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کچھ صحابہ سے نہیں گے کچھ بزرگوں سے نہیں گے اور جب ہم کہا دے کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے تو کہتے ہیں کلمہ بزرگوں نے پڑے ہے کہ حضور پاک نے پڑے اب آپ ثابت کر دو گزارے سے مجھا گی اس لئے کبھی آپ کو تراوی پر گفتگو کرنی پڑے تو فوراً آدھے عنوان پر بات نہ کیا کرو یہ تسی آپ کہتے ہو بیس ہے ہم کہتے ہیں آٹھ ہیں بیس پہ دلیل لاؤ کہا نہیں آپ کتنی تراوی پڑھتے ہو اس سے پوچھو کہا جی آٹھ کہا جی دو چار دن یا پورا مہینہ کہا جی پورا مہینہ اکیلے کیلے یا باج مات کہا جی باج مات ایک مصر میں یا ہر مصر میں کہا جی ہر مصر میں اس میں قرآن ختم کرتے ہو کہ صورتیں کہا جی قرآن کہا جی اب بسم اللہ پڑھو لاؤ حدیث نہیں ہم تو پورا قرآن نہیں پڑھتے صورتیں پڑھتے ہیں چلو ٹھیک ہے لاؤ حدیث اللہ اللہ خیر صلی اللہ حدیث نہیں ملتی چلو تنیم السلام میں دیکھ لو بیشتی زیور میں دیکھ لو دیکھو فقہ کتاب میں سارے مسئلہ لکھے پڑھیں آپ فقہ کا انکار کر دو حدیث سے دکھا دو اور جب نہیں دکھا سکتے بھی فقہ کو مان لو تو عبادات کے لئے ضروری ہے عبادت کا وقت عبادت کا مقام اور عبادت کو سمجھنے والے علماء ان تین چیزوں کا خیال کریں گے تو عبادت بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بہت امدہ ہو جائے گی اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرما دے لا الہ الا اللہ لا الہ ان باتوں کا جائزہ لیں گے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جہاں بہت سے مسائل دیرے بحث ہوتے ہیں ان میں ایک مسئلہ نماز ترابی کی رکعات کا تعداد رکعات کا بھی ہوتا ہے حالانکہ اس سلسلے میں علماء نے زخیم اور شوٹی ہر طرح کی کتابیں مرتب کی ہیں اور اپنے اپنے موقف پر دلائل جمع کیے ہیں گیارہ رکعات سے لے کر ایک تالیس رکعات تک کا ذکر محدثین فقہ اور شارحین حدیث نے اپنی کتابوں میں کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز نفل نماز ہے اور یہ وہی نماز ہے جسے ہم عام ایام میں تحجد کی نماز کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں اس نماز کی اہمیت عام دنوں سے زیادہ ہوتی ہے عجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور اس نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں جو سہولیات امت کو دی گئی ہیں ان کے اعتبار سے بھی نماز تراوی یا قیام رمضان اس کی تعداد کتنی ہے اس پر بڑی بحث ہوتی ہے اور لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے معاوی ترگیارہ رکعت یہ مسنون ہے اور امت کے اکثر علماء نے معاوی ترگیارہ رکعت ہی کو مسنون تسلیم کیا ہے نوافل کے اعتبار سے بعض علماء نے اس کی تعداد میں اضافہ بھی کیا ہے اور اضافے کو جائز بھی قرار دیا ہے جماعت اعلیدیس کا موقف یہی ہے کہ قیام رمضان علماء کی مسنون تعداد معاوی ترگیارہ رکعت ہے اگر عام نوافل کے طور پر کوئی شخص اضافہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے علیاس گھومن صاحب دیوبندی علماء میں ایسے عالم ہیں جو اپنے مسلک کی حمایت میں کہیں تک بھی چلے جائیں تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے وہ جھوٹ بولیں مکر سے کام لیں دھوکہ دیں کہانیاں گھڑ لیں اور فردی واقعات وہ گھڑ لیں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے ہمیں بڑی حیرت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کیا جانا ہے اور اپنے تمام چھوٹے بڑے عامال کا حساب دینا ہے یہ علماء جو اپنے مسلک کی اندھی حمایت کی خاطر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور مکرو فریب سے گفتگو کرتے ہیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے علم کے ذریعے اپنی زبان پر قدرت کے ذریعے عوام کو گمرہ کیا اور غلط فہمیاں ان کے درمیان پیدا کی جس ویڈیو کلیپ کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں جو چند باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں ان کا ایک بڑا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیس رکعت نماز تراوی کا باجمات نظام قائم کیا اور تمام صحابہ بھی اسی کے پابند تھے یہ ان کا دعویٰ نہایت کمزور ہے اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے ہمارے علماء نے ہمیشہ اس بات کو لکھا ہے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ ارز کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی بھی صحیح سنت کے ساتھ بیس رکعت تراوی کا ثبوت نہیں ہے نہ انفرادی طور پر اور نہ باجمات اس تعلق سے جتنی بھی روایات اور آثار بیان کیے جاتے ہیں ان میں ایک بھی سنت صحیح نہیں ہے تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیس رکعتوں کو مقرر کیا اور یہ پروپیگنڈا اتنا کیا گیا ہے اور یہ بات اتنی دہرائی گئی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا یہی بولتا ہے کہ بیس رکعتیں حضرت عمر نے قائم کی بیس رکعت حضرت عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے شروع کی یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے صحیح روایت کے مطابق جو موتہ امام مالک میں اور السنن القبرال البحقی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں دو صحابیوں کو جو بہترین قرآن کریم کے قاری تھے حضرت عبی بن قعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما ان کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گیارہ رکعتیں ہی قائم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں بہت سے حنفی علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت پڑھیں بخاری مسلم کی حدیثیں تو موجود ہیں ہی لیکن حنفی علماء بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کے ساتھ بیس رکعتوں کا ادا کرنا ثابت نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہی تعداد متعین کی اپنی زمانے خلافت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے گھومن صاحب نے ایک واقعہ سنایا بارہ تیرہ سال پرانا جو انہوں نے فرضی طور پر گھڑ لیا ہے اور کس شخص نے ان کو فون کیا وہ ان کو یاد نہیں ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے اس میں چند باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نے مجھے فون کیا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے ثابت کرو گے تو اس نے کہا قرآن سے ثابت کروں گا آٹھ رکات قرآن سے ثابت کروں گا پھر میں نے پوچھا کہ کیا قرآن میں تراوی ہے تو اس نے کہا نہیں اس نے کہا کہ حدیث سے ثابت کروں گا یہ اگر کوئی واقعی اہل حدیث ان سے گفتگو کرتا تو وہ یہ کہتا کہ تراوی قرآن میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کوئی فرمان قرآن کریم کے باہر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا جو کچھ کیا کر کے دکھایا وہ من جانب اللہ ہے قرآن خود بیان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوحَا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے اسی کی روشنی میں فرماتے ہیں وحی کے مطابق بولتے ہیں اور ایک واقعہ اس کی بطور دلیل میں پیش کیے دیتا ہوں بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور پلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے داتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدا کی وہی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں لانت فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خواتین کے بارے میں جو یہ کام کرتی ہیں کہ وہ گدواتی ہیں اپنی پلکوں کو اکھڑواتی ہیں اور داتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے فاصلہ کراتی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر لانت کی ہے ایک عورت نے اس تعلق سے ان سے سوال کیا اور ان سے بحث کی کہ قرآن میں تو کہیں ایسا نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو جواب دیا اور اسی حدیث کی روشنی میں ہم الیاس گھنبن صاحب کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے حقیقت میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اگر آپ حقیقت میں قرآن کریم پڑھ لیتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ ترابی قرآن میں نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو جو ان سے بحث کر رہی تھی اس کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے کیا ہے کہ میں اس پر لانت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فنتہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول تمہیں جو حکم دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ بطور دلیل انہوں نے یہ آیت پیش کی کہ جب اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ رسول جو دیں اسے لے لو جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا جو کچھ کر کے دکھایا وہ قرآن ہی میں ہے اور یہی کہا جائے گا کہ یہ قرآن میں ہے اس لئے علیاز گھنبن صاحب ترابی قرآن میں ہے قیام رمضان قرآن میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں قرآن میں ہیں کیونکہ اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوُ رسول جو دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے میں ریاض السالحین کے حوالے سے اس کو بیان کر رہا ہوں سولہ سو سنتالیس نمبر ہے ریاض السالحین میں بخاری مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ریاض السالحین میں آئی ہے تو اس کا جواب ہوا کہ قرآن میں ترابی نہیں اب حدیث میں آ جائیے اور آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ نے تعداد تو رسول سے لے لی اور پورا مہینہ با جماعت حضرت عمر سے آپ لے رہے ہیں تو حضرت عمر نے جو تعداد مقرر کی تھی اسے آپ نے نہیں لیا تو رکعت مہا سے لی تعداد مہا اور پوری مہینہ جماعت سے پڑھنے کا مسئلہ یہاں سے لیا اس کا جواب بھی سن لیجئے قیام رمضان پورا مہینہ سنت ہے اور اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے سعی بخاری میں دوہزار نو نمبر کی حدیث ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں نمازِ ترابی پڑھی یعنی قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانِ عالی شان ہے یہ ارشادِ گرامی ہے یہ قولی حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامِ رمضان پورا مہینہ مسنون ہے اب رہ گیا مسئلہ با جماعت پہننے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت سے اس نماز کو ادا کر آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے مخاری میں دو ہزار بارہ نمبر کی حدیث ہے تین دن قیام با جماعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک فرمایا اور اس کی وجہ بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نہیں آئے فجر کی نماز کے وقت آپ گھر سے نکلے اور مسجد میں لوگ جماعت تھے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی اما بعد کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَاكِنِّي خَشِیتُ أَن تُفْرَدَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُ عَنْهَا تمہارے یہاں جماع ہونے کا مجھے علم ہے لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرد نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترابی یا قیام رمضان کی جماعت کو ترک فرمانے کی وجہ بیان فرمائی کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرد نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی نماز با جماعت ادا نہیں فرمائی لیکن انفرادی طور پر آپ پڑھتے تھے پھر حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں بھی یہی معمول رہا کہ باقاعدہ کوئی جماعت کا انتظام اور احتمام مساجد میں نہیں ہوتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا تو کئی برس اسی طرح گزرے ایک دن مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جماع ہیں اور متفرق طور پر قیام کر رہے ہیں تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں اور ان کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نماز کو با جماعت ادا کرنا موجود تھا ان کے علم میں یہ بات تھی کہ ہمارے نبی نے اس نماز کو با جماعت ادا کیا ہے اور فرض ہونے کے خوف سے جماعت ترک فرمائی اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے شریعت مکمل ہو گئی ہے اور یہ نظیر موجود ہے آپ کی حیات تیبہ میں کہ آپ نے اس نماز کو با جماعت ادا کیا ہے اور آپ کی وفات کے بعد اس کے فرض ہونے کا خطرہ بھی جاتا رہا تو اب اگر ہم مستقل جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے با جماعت نماز شروع کرائی اور دو لوگوں کو مقرر کیا حضرت عبی بن قاب اور تمیم داری کو کہ وہ لوگوں کو معاوی تر گیارہ رکعت پڑھائیں موتہمہ مالک اور السنر القبرہ للبحقی میں یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے تو اب نماز ترابی یا قیام رمضان پورا مہینہ پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہوا جماعت سے ادا کرنا بھی حدیث سے ثابت ہوا اور فرضیت کے خطرے کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے با جماعت نماز کا سلسلہ قائم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس لئے حدیث اہل حدیث کا مسلک با جماعت جارہ رکعت پڑھنا معابطر پورے مہینے پڑھنا قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے عمل سے بھی ثابت ہے ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھر سے لیں ادھر سے لیں نہیں تمام دلائل ہمارے موقف کی ہمارے عمل کی الحمدللہ تعیید کرتے ہیں اور ہم علیاس غممن صاحب کو اور ان کی جماعت کے لوگوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک حدیث ایک اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا صحیح سنت کے ساتھ دکھا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیس رکعتیں قائم فرمائی بیس رکعت کی جماعت کرائی یا بیس رکعت پڑھنے کا حکم دیا تو ہم آج ہی سے اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ یہ بھی سنت کا حصہ ہے لیکن ایسا نہ ثابت ہے اور نہ ثابت کر سکیں گے الیاس گھمن صاحب نے وہ واقعہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو قرآن بھی چھوڑا حدیث بھی چھوڑی اور فقہ بھی چھوڑ دی نہ فقہ مانتے ہیں نہ قرآن پر عمل ہے نہ حدیث پر عمل ہے حضرت مولانا صاحب الحمدللہ ہمارا قرآن پر بھی عمل ہے حدیث پر بھی عمل ہے اور فقہ پر بھی عمل ہے ہم فقہ الكتاب و سننہ کو مانتے ہیں فقہ الرائے کو اس وقت مانتے ہیں جب وہ نصوص کے خلاف نہ ہو ایسی فقہ جو نصوص کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں اور یہی تمام صحابہ کا تمام ائیمہ کا منحج و مسلک ہے کہ کسی کی بھی بات اگر کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو اب آپ کا یہ دعویٰ کہ پورا مہینہ اگر پڑھنی ہے تو بیس رکعت پڑھو جماعت سے پڑھنی ہے تو بیس پڑھو یا اس کی کوئی حدیث دکھاؤ تو آٹھ رکعت تراویٰ کی حدیث تو بخاری مسلم میں موجود ہے اور ہنفی علماء تسلیم کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیس ثابت ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہی پڑھیں ہیں بیت رسمیت گیارہ رکعت پڑھیں ہیں یہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام محققین علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اسی کے ساتھ ختم قرآن کا مسئلہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز تراوی میں یا قیام رمضان میں مکمل قرآن ختم کیا جائے اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے کوئی قباط اس میں نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہم اس کو نہ ضروری سمجھتے ہیں اور نہ ہی سے سنت کا درجہ دیتے ہیں قرآن کریم پڑھنا قیام رمضان میں یہ یقیناً مسنون ہے کتنا پڑھیں جتنا آپ کے لئے آسان ہو اس لئے اصل مقصود ہے قیام قیام ہونا چاہیے پورا مہینہ اور وہ اتمنان کے ساتھ ہو خضو کے ساتھ ہو تعدیلِ ارکان کے ساتھ ہو یہ نہیں ہے کہ آپ بیس رکعت پڑھیں اور اس میں پورا قرآن مکمل کریں اور تو چل میں آیا ہو نہ قرآن صحیح پڑھا جائے نہ رکو سجود صحیح ہو نہ تعدیلِ ارکان کا خیال ہو نہ قومہ اور جلسہ صحیح ہو نہ لوگ رکو سجود کی دعائیں صحیح پڑھ سکیں ایسی نماز کا کیا حاصل ہے اور حضرت مولانا صاحب اپنے طبقے اور معاشرے کی فکر کیجئے کہ وہاں نمازِ تراوی کے ذریعے نماز کے ساتھ جو مزاق ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی فکر کیجئے اور پورا قرآن مکمل کرنے اور ختم کرنے کے نام پر قرآن کے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے جو مزاق ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی فکر کیجئے آپ چھوڑ دیجئے ہم لوگوں کو ہماری فکر بالکل نہ کریں ہم اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے تمام عامال کا حساب و کتاب دیں گے اور ہمیں پورا اتمنان ہے اور قلبی اتمنان ہے کہ ہمارا عمل ہمارا عقیدہ ہمارا منحج ہمارا موقف اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ اکرام کے عصوے کے مطابق ہے منحج سلف کے مطابق ہے تمام علماء اسلام اور اسلاف امت کا جو منحج و مسلک تھا ہم اسی پر قائم ہیں دل کی پوری تسلی کے ساتھ ہم اس پر قائم ہیں پورا اتمنان ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے قرآن کریم نے جو چار طبقے بیان کیے ہیں انعامی آفتہ مسلمانوں کے انبیاء صدقین شہداء اور صالحین انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا ہمیں پورا یقین ہے اور اپنے یقیدے اور منحج پر پوری طرح پوری تسلی اور اتمنان کے ساتھ قائم ہے کیوں کہ کتاب اللہ ہمارے سامنے ہے حقیقت میں کتاب اللہ ہمارے سامنے ہے سنت رسول اللہ ہمارے سامنے ہے صحابہ اکرام کا منحج ہمارے سامنے ہے خلفہ راشدین کا طریقہ اور عمل ہمارے سامنے ہے اور فقہ امت کا منحج و مسلک بھی ہمارے سامنے ہے ہم سب سے استفادے کے قائل ہیں اس لیے مریدوں کے درمیان بیٹھ کر یہ سب باتیں نہ کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں اور خوف کھائیں کہ کل اللہ کیاں جانا ہے اور ہر ایک کام کا ہر ایک بات کا اور ایک ایک لفظ کا حساب و کتاب دینا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین